خیور پختون خواہ سمبلی کے سامنے مختلف تنظیموں کا احتجاجی مظاہرہ پولیس اور مظاہرین آمنے سامنے جھڑپ میں پولیس کی جانب سے لاتھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی شہریوں نے بھی جوابی پتھراؤ کیا پشاور میں پولیس کے جانب سے شہری پر تشدد اور برہنہ کر کے ویڈیو بنانے کے واقعے کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے خیور پختون خواہ سمبلی کے سامنے احتجاج کے دوران پولیس نے مظاہرین کو آگے بڑھنے سے روکا تاہم مظاہرین کی جانب سے شہری پر تشدد کرنے پر پولیس کی جانب لاتھی چارج اور گیس کی شیلنگ کی گئی احتجاج کے دوران مظاہرین نے بھی پولیس پر پتھراؤ کی اور نارے لگائے مظاہرین کا کہنا تھا کہ واقعے میں ملوث احکاروں کو معتل کرنے کی بجائے نوکری سے فارق کیا جائے متاثرہ خاندان کو انصاف فراہم کیا جائے آئی جی خیبر پختون خواہ سنا علاباسی کا کہنا تھا کہ تحقال میں شہری پر تشدد کے واقعے پر افسوس ہے دپارٹمنٹ میں سزا اور جزا کا عمل موجود ہے پشاور ہائی کورٹ نے بھی واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے آئی جی پی کو عدالت طلب کیا اور واقعے کی انکوائری اور ملوث سفرات کو سزا دینے کی ہدایت کی جبکہ شدیشل مجیسٹریٹ کی عدالت نے ملوث ملزموں کو دو روزہ ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا